بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھی آئی دی ویڈیو دا گیڑا ٹاپک کا او اے آیا کہ ساڑھے واسطے مجھ سے کیوں نہیں ہندے ساڑھی دعا جنیاں ماں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ او قبول کیوں نہیں فرماندہ اسی ایس ٹاپک کے دیوکے انشاءاللہ بفضل خدا گل کرانگے گل کر تو پہلا کچھ گلہ جیڑی ہے میں تو اڈینار ڈیسکس کرنا جاننا ماں ضروری ہے لہذا کر رہے ہوں ہاں ڈیسکس جناب علی ایک کہاوت مشہور آس یا نے کہا گئے نے کہ ماں باپ دیاں گالان تے کیوں دیاں نالا اے جیڑی نمی نسل آئی ہے نا اس نسل نے اس کہاوت دی ایڈی تائی پھیر کرانگے دیاں اللہ دی قسمیں سیاہاں نے غلط ثابت کر کر دیاں اے جیڑی نسل کے دیاں کہ بیگم دیاں چڑکاؤں ڈیسکی اوڑا لو زیادہ تاکتوار نے ڈبل فائدہ ڈبل فائدہ ڈیسکی لوگ جیڑے ہیں نا میں جنرل ہی گل کر رہا ہوں ہاں ڈبل فائدہ کاما سوشل میڈیا جو تے ویڈیو بنانا اور انہوں پیش کرنا ٹھیک ہے میں محاشر دیوے چیز میں دیکھ رہا ہوا نوٹ کر رہا ہوا او چیز میں کلم بند کرنا ہوا اور پھر سوشل میڈیا تے تو ویڈیو تو اڈے تک پچھانا ہوا اس نو پوزیٹ اولا ہو یا نیگٹ اولا ہو تو اڈے اپنی مرزی اسی پرسنٹ مرد اور سو پرسنٹ عورت اینا دے کبک ہی نیگو مرد آئی لب یو شبہ نام ہے تیرے نال سچی محبت کرنا اللہ دی قسمیں تُو جانوی مگر دے میں جانوی دے دیا تیشاہ نو مگرہ ملے دعا کرنا ہوا نئے اللہ نے آنا دے دے سویرے گالے شبہ ناڑا ہوا نیزی شاہ نو مگرنے آنا دے آتی ایشاہ ملے او فرزانہ دے دا فیس بک دلتے لگا ہوا دا ایشاہ ملے بعد تقریب بارہ کا بھائی او غزانہ دے دا مانے کرنے ہوا دا رات بارہ بھائی تک انہیں غزانہ دے دا گال کرنی ہے سویرے فجر ملے اٹھے کے انہیں سٹیٹس لاتے ہیں چلو مدینے چلے چلو مدینے چلے ہاں ہاں اتنے ہوا دا اچھا انہیں گال کر دیا اور دی عورت ایسی موت کر دیا کہ وہ بہتر تو بہترین دی طرف جان دیا پہلے انہوں نے چاہیے دا انہوں نے آشک جڑاؤں نے دیرنوں اپنی خوبصورت گلانے نال نبھاوے ادھے تے مرے جاند چاور کرے جدو اس طرح نہ مرتوں تو لابی آنا پھر وہ بہتر دی تلاش توڑ بین دیا آئے ایس تو بھی کیلے میں بہتر لبے بہتر لب دن دیا جو توہ بہتر لب دا پھر اور تے سبر نہیں دا شکر نہیں دا پھر وہ بہتری لبانہ نور بین دیا ایسے چکر دے بیچے اور عورت بہتر تو بھی آتو بین دیا او جڑا سبر شکر گزارے آنا کام زیگر اوڑ تو بھی آتاو یا دیا نہ وہ سبر شکر نہ لب دا نہ وہ بہتر لب دا نہ وہ بہتری لب دا اچھا پیار ہو کرتی ہیں شاہ چودری دلال دعا میں چکے دعا مگنے یہ اللہ بہتری کریں اگر اللہ بھی کہتا کہ میں بہتری کیتی سی انہوں ملایا سیا دلال وہ نے پتہ نہیں کیلئی بہتری چاہتی ہے واللہ علم الگیب اللہ دل میں گیب جاندہ انہوں عورت اس مرد تو لکا رہی ہے اپنے دلدہ حال اپنا سارا کچھ ہے وہ یہ کہنے دیا کہ جو اللہ جاندہ وہ کوئی نہیں جاندہ یہ یہ گارن ٹھیک ہے جو اللہ جاندہ وہ کوئی نہیں جاندہ لیکن جو تو جاندی ہے وہ میں نہیں جاندہ کوئی اور مرد نہیں جاندہ لیکن اللہ تے جاندہ ہے تیری جو جی بہتری مگنے لگے انہوں ت varies تر ذور کر دیں گے انہوں تیرے تو دور کر دیں گے دونہ انہوں ہی ایک سٹیج کے سبر آجاندہ لیکن برباد دونہ ہی ہو جانے اچھا کچھ لوگ ایسے مٹھے ایسی پیارے ہوتے رہے کہ وہ پہلے دن ہی بیوی نے ہاتھیں بیاب کر کے پکے اور ڈکھے گان مرید بن جان دے ٹھیک ہو گیا کچھ لوگ ایسے بد نسلیں ہوتے رہے انہوں نے تربیہن صحیح درہی کہنا نہیں ہوتی وہ بیوی نے جوتی دا سوری پیار بھی جوتی سمجھ دے رہے دے رہے بھائی ایک ماں باپ تھوڑے ہوتے ٹرسٹ کر کے تھوڑے پروسہ کر کے تو انہوں اپنی بیٹی دا ہاتھ سوڑ دے تاکہ توڑی نسل اگے چلے لیکن تسی اپنی تربیت تو اپنی اخلاق تو انسانی حدود تو دیکھ کے ثابت کر دیں دے کہ انہوں نے ماں بابدہ کیتا ہویا فیصلہ بہت غلط سی گا مہنال میں اہی کماں گا کہ جڑا نکاح چاہیے بھائے وہ بڑا بہترین ہے توڑے واسطے اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ پاک عزت و احرام کرنی توفیق عطا فرمائے ویڈیو دا آغاز کر دیں آجی آئی دی ویڈیو دا ٹاپک سکا کہ ساڑھے واسطے موجزے کیوں نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ صلی اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں بلکہ ایک فرمایا گیا کہ رشوت لینے والا تے جہنمی ہے ہی ہے لیکن دینالا بھی جہنمی ہے کیونکہ لینے والا تے گناہ کردہ کردہ لیکن دینالا دینالا ہوتے گناہ کردہ ہونہ اعتمائی کاملہ رہا گا کہ اللہ فرماڈا ہے کہ ٹو ٹو ٹے منوارا بندیاں سے گا ٹو ٹو ٹے میرے ہوتا ہے انتہائتمام Version کیتا ہے ٹو ٹو ٹے میرے ہوتا ہے شکیل رکھے crítیا اچھی گا ٹو ٹے ایک چیز نو سمجھتا ہے کہ اللہ ہی چاہے تو عطا فرماڈا ہے اللہ ہی چاہے تو کھولنا ہے لیکن ٹو ایک چیز تے صبر نہیں کیتا شکر نہیں کیتا اس چیز نو تسلیم نہیں کیتا تو میرا در چھٹ گئے کسے ہور دردیں گیا اللہ جاندہ کہ اسی دردوں چھٹ گئے باقی دنیا دے ہر دردیں ہوتے جانے ہیں ساڑھے دلانے میں جوہر دا منافقت دیا اسی رب نو رب مندے ضرورا لیکن رب کو اس طرح منگ دے نہیں جس طرح منگندہ حق کا ہن گال لیا کہ ساڑھے واسطے موجزے کیوں نہیں ہوتے ساڑھے واسطے موجزے اس تو نہیں ہوتے کہ ساڑھے واسطے صبر کوئی نہیں گا شکر کوئی نہیں گا جس طرح اللہ علیہ نے اللہ کو لو منگیا جس طرح اللہ علیہ نے اللہ دی بارگاہ دے ہوئی سجدے کیتے جس طرح اللہ علیہ نے صبر اور شکر کیتا نہ دے اسی اس طرح صبر کر دے ہیں نہ اس طرح شکر کر دے ہیں اور نہ ہی اسی اس طرح رب دے ہوتے ایمان رکھ دیں ہیں یقین رکھ دیں ہیں دنیا دی مثال لے لو کہ ایک چیزا انہوں پٹھی دے ویچے تپایا جاندہ چنگی طرح گرم گیتا جاندہ پھر انہوں چندے آ جاندہ پھر انہوں چندے گے ہو دی کوئی چیز بنائی جاندی ہے لویا با لویا انہوں گرم کردے جے پٹھی دے ویچے انہوں پکلا دے جے پھر ہو دے تو داتری رمبہ کسی جیڑے بھی چیز بنانا چاہو کلاڑا بنانا چاہو بنا دے جے اہی مثال میں دنیا دے ویچے انسان دی دینا کہ اللہ برکبہ تعالی انسان نوں دنیا دے ویچے اسے طرح ہی جنہوں پیار کردہ انہوں آزماندہ اسے طرح تکلیفہ دے ویچے آزمائشہ دے ویچے رکھ کے انہوں صبر اور شکر کردی طاقت عطا فرماندہ انہوں پختہ کردہ دنیا دے تمام آسرے تمام سہارے ہر چیزوں دے کوئی چھڑا دیدہ ہر رشتے ناتے تو ہر ایک تو دا مو فرما دیدہ پھر انہوں لے آگے اپنی بارگاہ دے میں سنگدہ کیونکہ اوچاندہ ہوندہ انہوں اپنی اس بندے کوئی ادا کوئی نیکی یا کوئی چیز پسندہ جاندی ہے کہ اوچاندہ کہ میرے بندہ انہ سارے تکلیفہانوں انہ سارے مسئلہانوں برداشت کرے برداشت کرتوں بعد اے بندہ میری بارگاہ چاہے اور اس بندے نو یقین ہو جائے کہ اللہ وحدہ ہوں لا شریک تو علاوہ میرا کوئی سہارا کوئی نہیں میں نو کوئی عطا کرنا نا کوئی نہیں اللہ ایس طرح اپنے اس بندے نو اپنے نال جوڑندہ اپنے نال جوڑ کے انہوں اپنا محبوب بنا لندہ پھر اللہ دی عطا دے میں ایک ایسا مقام آیا نا ایک ایسا مقام آیا نا کہ بندہ صرف سوچ دا اور اللہ فرمان دا ہے ان اور وہ ہو جان دا ہے پھر بندہ اللہ تے بڑا ہی خوش ہدا بڑا راضی ہدا کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں سی کسی نے کیا میں اس کرم کے کہاں تا قابل یہ سب حضور کی بندہ پروری ہے اسی غلامی رسول نے دعوے تے ضرور کر دیا غلامی عشق دے میں جو موت میں قبول ہوندہ دعویٰ ضرور کر دیا لیکن اسی وہ مسلمان نہیں وہ سابر اور شاکر نہیں وہ سچے نہیں یہ سب حاصل ہے موزین